پنجاب میں سرکاری و نجے املاک کو تنصیبات پر دھاوہ بولنے اور نقصان کا معاملہ نگران وزیر علی پنجاب محسن رزا نکوی نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھ دیا پنجاب میں شر پسند اناثر کی جانب سے بہت زیادہ تشدد کا سامنا کرنا پڑا انتہائی اہم سرکاری و نجے املاک پر حملہ کر کے آگ لگائی گئی شر پسند اناثر کے ان اقدامات سے سرکاری و نجے املاک کو بھاری مالی نقصان بھی ہوا ڈیپٹی بیورو چیف حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا پنجاب پولیس کیا اقدام کر رہی ہے دیکھیں پنجاب میں شر پسند اناثر کی جانب سے سرکاری و نجے املاک کو تنصیبات پر دھاوہ بولنے اور نقصان پہنچانے کے معاملے پر نگران وزیراعلا پنجاب سید موسی نظر نقلی کی جانب سے چیف الیکشن کمیشن اور پاکستان کو وقاعدہ خط لکھ دیا ہے اور اس خط میں ان کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ پنجاب میں گزشتہ چند روز میں شر پسند اناثر کی جانب سے بہت زیادہ تشدد اور ان خرابے کی جو ہے وہ کاروائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور انتہائی اہم سرکاری و نجی ملاک پر حملہ کر کے آگ لگائے گئی خط میں لکھا گیا ہے کہ شر پسند اناثر کے ان اقنامات سے سرکاری و نجی ملاک کو بھاری مالی نقصان ہوا ہے عوام کا تحفظ کرتے ہوئے متعدد قارون نافذ کرنے والے سران اور جوان جو ہے وہ زخمی ہوئے اور پنجاب حکومت تشدد پسند اناثر کی جانب سے ایسی تمام کاروائیوں کو روکنے کے لیے متحدد و منظم رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے موسیل نقی کا کہ وہ پریٹ ٹیم کے ہمراہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے نمران کو پنجاب حکومت کی جانب سے امن و امان کی صورتحال پر متعلق بریسنگ کے لیے تیار ہے اور پنجاب حکومت میں جو امن و امان کی صورتحال سے متعلق آئندہ کے جو لاحامل اپنایا ہے اس کے والے سے بریسنگ کے لیے برپور طریقے سے تیار ہے موسیل نقی کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ان کے ساتھ دو صفات پر مشتمل جو ہے وہ بریفنگ بھی بجوائی گئی ہے جس نے بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کے ان واقعات میں اب تک کے تخلیمے کے مطابق چھ سو کرو روپے کا نقصان ہوا ہے اور تمام حملے جلاو گراو لوٹ مار اور طور فور جو کی گئی ہے وہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی گئی اور پنجاب میں تئیس سمارتوں کو جلایا گیا سرکاریوں نیجی ملاک اور پولیس کی گاریاں تباہ کی گئی پولیس اور دیگر اداعوں کی ایک سو آٹھ داریاں جلائی گئی اور جناح ہاؤس بینک ایبولینسز کو بھی نظراتش کیا گیا ہے اور میاں والی میں اسلاح برادروں کو بھی جمع کیا گیا اور توس شوائد ہیں کہ پی ایف بیس میاں والی پر جہازوں کو جلانے کی مضبون پلاننگ کی گئی جس میں وہ ناکام رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بھی ہو جائے دہشت گردی کے ہر زمدارک کی جائے وہ گرفتاری تقریم سے نہیں بیٹھیں گے اور دہشت گردی کے ان واقعات میں ملویس ہر شہر پسند اناسی کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یہ مقاعدہ طور پر نگران پنجاب نے چیف رہشن کمیشن اور پاکستان کو خط لکھ دیا ہے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا کہا گیا ہے ڈیپٹی بیورو چیف حسن رزا ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا شکریہ آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں سرکاریوں نے جو املاک پر دھاوہ بولنے اور نقصان کا یہ معاملہ تھا اسے بہت زیادہ تشدد کا سامنا بھی کرنا پڑا